ازرائیل جو ٹھان لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے اگر حزباللہ کے صفائے اور حزباللہ کے ٹنل نیٹ ورک کو حزباللہ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ حزباللہ کے ٹھکانوں کو حزباللہ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے یہ تصویریں لیبنان کے ان علاقوں کی ہیں جہاں حزباللہ کے آتن کی پناہ لیا کرتے تھے اب وہاں صرف اور صرف دھوان دکھتا ہے وہاں صرف اور صرف ملبہ دکھ رہا ہے یہ ہے حزباللہ جانے پر آیا ہے تو کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل کے حملوں سے عمارتیں خندر میں تبدیل ہو چکی ہیں حزباللہ کے آتن کی یا تو مارے جا رہے ہیں یا پھر جان بچا کر بھاگ رہے ہیں آپ تصویروں سے دیکھیں وہاں کیا حالت ہے حزباللہ کے آتن کی اس لیے بھی بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا سپریم کمانڈر نصر اللہ مارا جا چکا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد سے ہی نصر اللہ اپنے اس رکشت ٹھکانے پر چھپا ہوا تھا لیکن اسرائیل نے اس رکشت ٹھکانے پر اسی ٹن بم بڑھ سا ہے جس سے پورا ٹھکانہ دھوان دھوان ہو گیا اسرائیل اب آر پار کے موڑ میں وہ دشمن کو جڑ سے اکھاڑنے تک رکھنے والا نہیں ہے جس طرح سے اسرائیل اس یود میں آگے بڑھ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی آخری جنگ ہو سکتی ہے حزباللہ کے خلاف اس جنگ میں اسرائیل ہر سٹیپ پر نیا ایکشن لے رہا ہے اور گراؤنڈ اٹیک وہی نیا ایکشن ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل کتنے بھینکر طریقے سے یود لڑا رہا ہے بھائی سترہ ستمبر کو اس نے لیبنین میں پیجر اور واکی ٹاکی سے ایک ساتھ کئی وزفورٹ کیے دنیا حیران رہ گی کہ یہ کیا ہوا ہے یہ پیجر کیسے پھٹنے لگے اس وزفورٹ کے ذریعے اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی دشمن کو چیتاب نہیں دی کہ بوس جہاں چھپنا ہے چھپو ہم تو ٹھوک دیں گے اس حملے کے دس دن بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے حزباللہ کے چیف نصراللہ کی لائف لائنی کارٹ دی اب 30 ستمبر کو وہ حزباللہ کے کمپلیٹ خاتمے کے لیے لیبنین کے اندر گز گیا ہے اور یہ سب سسٹیمیٹک ڈنگ سے پلاننگ کے سر یہ ہو رہا ہے بھائی جو وہ پیجر پھٹے اس کی پلاننگ دو سال پہلے کی اسرائیل نے اور اب جا کے ایکزیکیوٹ کیا اس کو بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ جب ائر سٹرائک سے اسرائیل نے حزباللہ کے ٹاپ کمانڈر کو ختم کر دیا تو پھر زمین پر لڑائی کی ضرورت کیا ہے کسی اور دیش میں گھسنے کا رسکی کیوں لینا یہ سب اسرائیل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حزباللہ کا چیپٹر کلوز کر دینا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی ان میں سدھرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ آج چھوڑیں گے اور کھڑے ہوں گے بھائی یہاں بھارت میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے حزباللہ نکلے گا تو حزباللہ جہاں ہے وہاں سے سوچیں کہ طرح حزباللہ نکلے گا تو اسی لیے اسرائیل جو ہے وہ سیدھا ختم کرو چھوڑو ہی مت اسرائیل چاہتا ہے کہ لیبنان میں حزباللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچنا چاہتا ہے لیبنان پر اسرائیل کے حملے سے ہڑکا مچا ہوا ہے یوروپین دیش اپنے اپنے ڈپلومیٹس کے کو لیبنان سے نکال رہے ہیں جرمنی نے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے ملٹری پلین بھیج دیا ہے بریٹن نے چارٹڈ فلائٹ بھیجی ہے بلگاریا کی سرکار نے بھی پلین بھیج کر اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے کینیڈا بھی اپنے ناغریکوں کو لیبنان سے نکال رہا ہے لیبنان میں قریب پیتالیس ہزار کینیڈین رہ رہے ہیں یہ سارے سنکیت ہیں کہ یہ یودھ بڑھ سکتا ہے اور اس لیے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تھرڈ ورڈ وار ہوگا کیا یہ ہرکم اس لیے بھی مچا ہے کیونکہ اسرائیل پوری پلاننگ کے ساتھ لیبنان میں گھس گیا ہے آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ کس بورڈر سے اسرائیل کی سینہ لیبنان کے اندر گھسی ہے اسرائیل کی سینہ دکھشنی لیبنان کے بورڈر سے اندر گھسی ہے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ کا جو حصہ ہے جس میں آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں ایسے تیر بنے میں یہاں سے لیبنان میں اسرائیل کی سینہ گھسی ہے دونوں دیشوں کے بیچ 120 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے اور جسے بلو لائن کہتے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں گھسنے کے اعلان سے پہلے ہی لیبنان بورڈر پر بسے لوگوں کی کوئی جگہ کھالی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کیونکہ اسے عام ناغریکوں کو نہیں مارنا ہے اسرائیل نے ہزبولہ پر ایسے وقت میں شکنجہ کسا ہے جب گازہ یود کو ایک سال ہونے والا ہے پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر آتنکی حملہ کیا تھا اس حملے کی برسی سے پہلے ہی اسرائیل اپنے دشمنوں کو نیا اور بڑا جھٹکہ دینا چاہتا ہے جس سے یہ میسج جانا چاہیے کہ اسرائیل سے الجھو گے تو کتنا بھاری پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ 7 اکٹوبر کو اسرائیل کے بورڈر ایلیا میں بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے لیے وہ لیبنان کی سیما کے پاس بسے گاؤں کا استعمال کرنے والا تھا اسرائیل کا دابا ہے کہ پچھلے ایک سال سے ہزبولہ کے تین ہزار آتنگ کی اسرائیل میں گھسنے کی سازش رش رہے تھے ہزبولہ نے اس آپریشن کو گیلیلی پر فتح کا نام دیا ہے ہزبولہ کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ پچھلے ایک سال میں ہزبولہ کے ایک ہزار ٹکانوں پر ریڈ کر چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس طرح سے فینٹم نہیں بننا چاہیے اسرائیل کو اتنے بم گولے مثال نہیں برسانے چاہیے اسرائیل کو لیبنن پر ٹینک نہیں چڑھانے چاہیے لیکن اسرائیل کا کہنا ہے بوس کہ جب ہزبولہ آٹھ آٹھ ہزار راکٹ اسرائیل پر مار رہا تھا تب تو کوئی سیز فائر کی بات نہیں کر رہا تھا اب جب اسرائیل نے اسرائیل کے خطرے کو ختم کرنا شروع کیا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کمیونٹی کی نینٹ ٹوٹی اور اسرائیل کو سیلپ ڈیفنس کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ تو بھائی اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایسا ہے کہ تم آٹھ آزار راکٹ مار رہے ہو تو وہ روک دے رہا ہے تب تو تم نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ آٹھ آزار راکٹ کیوں مار رہے ہو سیز فائر کرے ہزبولہ یا جب ہماس کے آتنکی گھوز گئے اسرائیل کے اندر اور مائلاؤں کا ریپ کیا ان کا قتل عام کیا بچوں تک کو نہیں چھوڑا تب تو کسی کو نہیں مانتا سمجھ میں آئی کم سے کم اسرائیل ہزبولہ کے آتنکیوں کو ٹھوکنے کے پہلے وہاں ریڈیو سے اناؤنسمنٹ تو کر رہا ہے کہ عام پبلک چلی جائے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کروں گا تو آتنکی بھی بھاگ سکتے لیکن پھر بھی عام لوگوں کی جان بچانے کا پریاس کر رہا ہے اسرائیل اور لوگ اسرائیل کو ہی گالی دے رہے ہیں جس طرح سے ہزبولہ نے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا تھا اس سے اسرائیل نے تھان رکھی ہے کہ روز روز کا ناٹک ایک بار میں ختم کر اس لئے پہلے نصر اللہ کو ٹھوکا اب لیمینن پر چڑھائی کر دی اسرائیل کے لوگ تو سیدھے سیدھے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزبولہ کو ہمیشہ کیلئے ختم کرنے کا بڑا موقع ہے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے دشمن جب کمزور ہو گیا ہو تو اسی وقت اگر موقع ملے تو اسے پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اور اسرائیل ایسا ہی کر رہا ہے سمپل ایکزامبل بہت ہنڈی فلموں میں آپ نہیں دیکھے ہیں کہ ہیرو جو ہے ویلن کو ایک بار چھوڑا تو لاسٹ میں ویلن پھر لوٹتا ہی لوٹتا ہے تو اسرائیل ہنڈی فلموں کے حساب سے نہیں چل رہا وہ اپنی کہان ہی گڑ رہا کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے اسرائیل کی پبلک تو بم بم ہے ہزبولہ کو جس طرح سے اسرائیل کی سینہ نے ٹھوکا ہے اس سے اسرائیل کی سرکار سے لے کر وپکش اور جنتہ سب ہی جوش میں وہاں بھارت کی طرح نہیں ہوتا کہ سرکار کچھ کرے تو وپکش ٹانگ کھیچنے لگے سبوت مانگنے لگے سینہ کچھ کرے تو یہاں پر سبوت مانگنے کی باتیں ہونے لگے اسرائیل میں یہ سب نہیں ہوتا وہاں سب کی ایک رائے ہے وہاں سب یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ نے جو کام شروع کیا وہ رکنا نہیں چاہیے اس لئے اسرائیل ہزبولہ کے فائنل ڈسٹرکشن کے ارادے کے ساتھ اتر گیا ہے بھئی اس کو پتہ ہے پبلک سپورٹ کر رہی ہے اپوزیشن سپورٹ کر رہا ہے ہمارے ہاں تو اپوزیشن ہی کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں مودی جی اسرائیل جانتا ہے کہ یہی موقع ہے ہزبولہ کو نست نابود کر دینے کا کیونکہ اسرائیل ہزبولہ کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا کہ یہ ہزبولہ پھر سے ری گروپ ہو کر اپنی طاقت بڑھا لے اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ نئے حملوں سے ہزبولہ بھلے کمزور ہو گیا لیکن ہزبولہ کے پاس اب بھی اتیار ہیں ہزبولہ اب بھی خطرناک ہے اور اس لئے اسرائیل کا پلان ہے کہ یہی سمجھ ہے کہ ہزبولہ کی پوری طرح سے کمر توڑ دو جس سے وہ پھر سے کھڑا ہی نہ ہو پا اس سمجھ لیبنن کے بورڈر پر اسرائیلی سینہ کی جو نورڈن کمانڈ لگی ہوئی ہے وہ بھی لگاتار کامیابی سے زبردست جوش میں اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ لیبنن میں گز کر کم سے کم ہزبولہ کو لیتانی ندی کے پار تک خدیڑا جائے گا اور لیبنن بورڈر کے پاس کے پار اسرائیل ایسا بفر زون بنا دے جس سے ہزبولہ اسرائیل پر حملہ ہی نہ کرنے پائے جس لیتانی ندی پر اسرائیل کی نظر ہے وہ کہاں ہے میپ کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں میپ ڈالیے اسکرین پر یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیلا حصہ وہ لیتانی ندی کا مارگ آپ کو دکھایا ہوا ہے لیتانی ندی اسرائیل لیبنن بورڈر کے پاس سے نکلتی ہے اور ایسٹ سے ویسٹ کی طرف بہتی ہے لیتانی ندی کے ایک طرف لیبنن ہے دوسری طرف بفر زون ہے سال دوہزار چھے کے سمجھوتے کے مطابق لیتانی ندی اسرائیل کے بیچ بفر زون کی طرح ہوگی سمجھوتے کے مطابق اس بفر زون میں نہ اسرائیل کی سینہ ہوگی نہ ہزباللہ کی سینہ ہوگی اس علاقے میں یو این اور لیبنن کی سینہ تینات رہے گی تاکہ شانتی بنی رہے لیکن دکت یہ ہے کہ اس سمجھوتے کا اسرائیل نے تو پالن کیا اور سال دوہزار چھے میں اپنی سینہ ماں سے ہٹا لی لیکن ہزباللہ اسی بفر زون میں ٹک رہا ہے اور اسرائیل پر لگتار حملے کرتا رہا ہے تو ایسے لوگوں پر آپ کیا بھروسہ کیجئے اب اسرائیل چاہتا ہے کہ یو این کے سمجھوتے کے مطابق ہزباللہ اس بفر زون کو کھالی کرے نہیں تو اسرائیل اسے چھوڑے گا مطلب تو میریہ چھوڑو نہیں تو ہم تم کو نہیں چھوڑے اسرائیل نے جو سوچا ہے وہ کر کے دکھا بھی دے گا کیونکہ اسرائیل کے پاس پوری چھمتہ ہے اس سمیں اسرائیل کے حوصلے بھی بلند ہیں تو اسرائیل کے لیے impossible کچھ بھی نہیں حالانکہ اسرائیل میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کھولے سانڈ کی طرح کسی بھی جگہ پر بینہ سوچے سمجھے گھش جائیں ہر طرح کے خطرے کا اندازہ لگا کر ہی ایسا کرنا چاہیے اس لیے اسرائیل یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ ہزباللہ کے سب سے بڑے حمایتی ایران کی آنے والے دنوں میں کیا چال ہوگی اسرائیل یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ہزباللہ کے پاس اتنی کیپیسٹی بچی ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دے سکے اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر ہزباللہ کے پاس تھوڑی بھی طاقت بچی ہوگی تو دیر سویر ہزباللہ پلٹوار کرے گا اس لیے اسرائیل میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے پبلک پلیس میں اکھٹا کرنے پر یا ہونے پر روک ہیں خاص طور پر نورت کی علاقے میں جو لیبنان سے جڑا ہے جس سے اگر کہیں کوئی اٹیک ہو تو لوگوں کی جان پر کوئی خطرہ نہ آئے اسرائیل نے ایک ساتھ دو فرنٹ پر لڑائی کھول دی ایک طرف گازہ اور حماس ہے دوسری طرف لیبنان اور ہزباللہ ایسے میں اسرائیل کے لیے دشمن کی چھمتہ کا سٹیک پتہ لگا کر نئے حملوں کی تیاری کرنا ضروری ہے اور اسرائیل یہی کر رہا ہے لیکن جو لوگ بھی آتنگباد کے خلاف سوچ رکھتے ہیں آتنگباد کو ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ اس وقت اسرائیل کو سلام ٹھوک رہے ہیں کہ بوس جذبہ ہو تو اسرائیل جیسا چاروں طرف سے گیرا ہوا ہے پھر بھی ٹھوکے جا رہا ہے گوس کے ٹھوکے جا رہا ہے ہزباللہ اور حماس اسرائیل کے خلاف جنگ میں صرف مورے ہیں اصلی کھیل تو پردے کے پیچھے سے ایران کھیل رہا ہے اس لئے اب اسرائیل کے پیم نیتنیاہو نے ایران کو چیتاب نہیں دی نیتنیاہو نے کہا کہ میڈل ایسٹ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو اس کی رینج سے بہار ہے ادھر ایران نے بھی اسرائیل کو تیور دکھائے ہیں ایران نے کہا کہ اسرائیل جو اپراد کر رہا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی ایسا ہی گیان جو ہے وہ نصر اللہ دیتا تھا ختم ہو گیا ایران نے کہا کہ وہ اپنی چنی ہوئی جگہ اور وقت پر جواب دے گا ایران نے کہا کہ وہ اسرائیل سے فل سکیل وار نہیں چاہتا لیکن اسے ڈھرتا بھی نہیں اسی بیچ اسرائیل اور ایران کے ٹکراہ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دوں ایران کو لے کر امریکہ نے بڑی آشنکہ جتا دی ہے اسرائیل پر مسائل اٹیک کر سکتا ہے ایران یہ وائٹ آوس نے سٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا ہے وائٹ آوس یعنی امریکہ کہہ رہا ہے بیلسٹک مسائل داگ سکتا ہے ایران ایسا ہونے پر ایران کو گمبیر پرنام بغتنے ہوں گے یعنی امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کا اپنا انٹیلیجنس یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اسرائیل پر بیلسٹک مسائل داگنے کی تیاری کر رہا ہے یعنی یہ یدھ بڑھے گا اور اسی لیے میڈل ایسٹ میں کیا ہوگا کیا دنیا تیسرے بشوید کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ ایک طرف روس اور یکرین بڑھے بیٹھے ہیں ایک طرف ہماس سے لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی اب یہ لڑائی ایران ورسز اگر اسرائیل بنتی ہے تو اس میں اگر ایران کودتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوگا اسرائیل کے ساتھ کون ہوگا یعنی بھینکر لڑائی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے بیلیسٹک میسائل وہ میسائل ہوتی ہے جس سے ٹارگیٹ سیٹ کر کے حملہ کیا جاتا ہے بیلیسٹک میسائل میں جیسے ہی ٹارگیٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے نکلی ہوئی میسائل سیٹ کی ہوئے ٹارگیٹ تک پہنچنے کے بعد ہی پڑتی ہے بھلے ہی ٹارگیٹ موونگ کیوں نہ ہو مطلب ٹارگیٹ اگر ہیل رہا ہے تو یہ نہیں کہ ارے یہاں مارنا تھا اور یہ ہیل گیا تو ادھر جا کے مار دی نہیں وہ پیچھے پیچھے لگ کے اودھا نہیں مارے گی بیلیسٹک میسائل کے ساتھ کئی طرح کے ہتھیار داگے جا سکتے ہیں جس میں نیوکلیئر ہتھیار بھی شامل ہے رینج کے حساب سے بیلیسٹک میسائل چار طرح کی ہوتی ہے اس میں شارٹ رینج سے لے کر لانگ رینج کی بیلیسٹک میسائل بھی ہوتی ہے شارٹ رینج کی بیلیسٹک میسائل کی چھمتہ ایک ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے لانگ رینج والی جو مسائل ہوتی ہے بیلیسٹک وہ ساڑھے پانچ سا جار کلومیٹر تک اپنا کام کر سکتے اگر کسی صورت میں ایران نے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل داگ بھی دی تو اسرائیل کو نقصان ہونے کی آشنکہ کم ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس اپنا مضبوط انٹی مسائل سسٹم ہے یعنی آئرن ڈوم یہ ایک آل ویدر ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو ستر کلومیٹر دور سے ہی آتی ہوئی مسائل کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہ دیکھو ادھر سے آ رہا ہے اور وہاں ہی ہوا میں مار دیتا ہے اس مسائل کو ہماس کی طرف سے اب تک جتنے راکٹ اسرائیل کی طرف داگے گئے اس میں سے نبے پرتیشت سے زیادہ راکٹ کو یہ آئرن ڈوم تباہ کر چکا ہے اسرائیل کے مضبوط ڈیفنس سسٹم کا سب سے اہم حصہ ہے ڈیویڈ سلنگ یہ اسرائیل میں ہی جادوی چھڑی کے نام سے فیمس ہے ڈیویڈ سلنگ اسرائیل کے آئرن ڈوم کا وہ حصہ ہے جو اپنے خلاف لانچ سبھی مسائل کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے تباہ کرتا ہے ڈیویڈ سلنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ایڈوانس مسائل کو بھی آسانی سے ڈیٹیکٹ کر کے تہس نہس کر دیتا ہے یعنی ایران پلان تو بنا رہا ہے پر تم گھوس ہوگے کیسے وہاں آئرن ڈوم ہے وہ ہوا میں پھوڑ دیتا ہے اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ ایران باکھ لائے ہوا ہے گصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے اسرائیل نے بھی پہلے سے اپنا ہوم بک کیا ہوا ہے اگر ایران نے کوئی ہماکت کی تو اسرائیل بھی ایران کے ساتھ وہ کھیل کر سکتا ہے جیسا اس نے لیبنان میں ہزباللہ کے ساتھ لیبنان میں پیجر بلاسٹ کے بعد ایران میں آئی فون بلاسٹ کی آشنکہ جتائی جا رہی ایران کے ایک پور منتری اور سانسط نے کہا ہے کہ ایسی آشنکہ ہے کہ ایران میں آئی فون پھٹ سکتے ہیں اب یہ آشنکہ ہے لیکن چونکہ پیجر پھٹ گیا ووکی ٹوکی پھٹ گیا تو کیا ہی نہیں پھٹ سکتا تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہاں ایران میں ایسا نہ ہو کہ آئی فون پھٹنے لگ رہا ہے یا موبائل فون پھٹنے لگ رہا ہے ہزباللہ کے کمانڈر نصر اللہ کی موت کے بعد ایران بھڑکا ہوا ہے ایران نے ایسرائیل کو انجام بھگتنے کی بات کہی تھی ایران کی دھمکیوں کا جواب ایسرائیل نے نہیں امریکہ نے دیا امریکی بدیش منتری لائیڈ آسٹن نے صاف صاف شبدوں میں ایران کو سمجھا دیا ہے کہ اگر ایران ایسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسے گمبیر پر انعام بھگتنے ہو ہم نے بورڈر پر ہزباللہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے پر سہمتی جتائی ہے جس سے ہزباللہ سات اکٹوبر کی طرح اسرائیل پر حملہ نہ کر سکے یعنی امریکہ نے کلیر کر دیا کہ اسرائیل کی طرف بڑھو گے تو ایران کو ختم اس کے بعد اسرائیل نے لیبنان بورڈر پر ہزباللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا یہ ہے اسرائیل کے کام کرنے کا طریقہ جو پلان کیا اسے فورن ایکزیکیوٹ بھی کیا اچھا چاہے حماس ہو یا پھر ہزباللہ اسرائیل کے حملے سے دونوں برباد ہو گئے یہ دونوں ہی مسلم سنگٹھن ہیں اسرائیل کے حملے کا بیرود مسلم دیش تو کر رہے ہیں لیکن ان سنگٹھنوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ بھی آپ کو جاننی چاہیے کیا وجہ ہے کہ مسلم دیش چاہ کر بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں دراصل اسرائیل کو ہزباللہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ مل رہا ہے میڈل ایسٹ کے انیس دیشوں میں امریکہ کے آرمی بیس موجود ہے قطر میں بہرین میں جارڈن میں سعودی عرب میں سیریا میں عراق میں زبوتی میں امریکہ کا آرمی بیس موجود ہے عرب دیشوں کو سرکشہ کا بہانہ دے کر امریکہ نے پورا میڈل ایسٹ گھیرا ہوا ہے بھائی بہرین میں امریکہ کا پانچوان سمدری بیڑا ہے جو ایران پر نظر رکھتا ہے زبوتی میں موجود آرمی بیس سے ہوتی آتنکیوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کے قریب اسی دیشوں میں امریکہ کے ساڑھے سات سو آرمی بیس ہیں اور ان کے دم پر امریکہ ایک طرح سے باقی دیشوں سے بہت آگے ہیں حزباللہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لئے کوئی مسلم دیش چاہ کر بھی اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر پا رہا اتنا ہی نہیں تین مسلم دیش تو ایسے ہیں جو حزباللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یہ تین دیش کون ہیں کیسے اسرائیل کی مدد کی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلا دیش تو جوڈن ہے اپریل میں جب ایران نے اسرائیل پر مسائل حملہ کیا تو جوڈن نے اسرائیل کا ساتھ دیا جوڈن نے ایران کے ڈرون کو روکا اور اسرائیل کو اپنے ہوای چھتر میں آنے کی عنومت ہی دی جارڈن کی مدد سے اسرائیل نے ایران کے مسائل اور ڈرون مار گرائے دی دوسرا مسلم دیشہ سعودی عرب سعودی عرب نے اسرائیل کو ایران سے جڑی خوفیہ جانکاریاں دی تھی سعودی عرب پہلے ہی ساف کر چکا ہے کہ وہ ایران کے حملے کے خلاف تیسرا مسلم دیشہ یو اے ای سیوکت عرب امیرات نے بھی ایران سے جڑی جانکاریاں اسرائیل کو دیں اسی وجہ سے ایران کے حملے کو روکنے میں اسرائیل سفل ہو پایا یعنی مسلم دیش اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ایران آتنگواد کا سمرتن کر رہا ہے دنیا کو ایران سے پہلے ہی دوری بنا لینی چاہیے ایران سے تو اسرائیل بعد میں نپٹے گا ابھی حزباللہ سے حساب برابر کر رہا ہے اسرائیل نے لیبنان میں سینہ اتاری ہوئی اور اب حزباللہ اور اسرائیل کی سینہ زمین پر آمنے سامنے آ گئی اگر طاقت کی بات کی جائے تو اسرائیل کے آگے حزباللہ کے پاس کیبل ایک لاکی زمین ہی لڑاک دے اور ہتھیار کے نام پر میڈ اور شورٹ رینج مسائلیں ہیں بہت مطلب لیمیٹیڈ سنکھیا میں لانگ رینج مسائل ہیں جبکہ اسرائیل کی آرمی حزباللہ سے پانچ گناہ زیادہ ہے اور ہتھیاروں کے معاملے میں تو اسرائیل کا کھرکون مقابلہ ہی نہیں ہے ویسے بیٹل گراؤنڈ میں اسرائیل کی سینہ کا پہلے بھی حزباللہ سے سامنا ہو چکا ہے سال دوہزار چھے میں بھی اسی طرح اسرائیل نے اپنی سینہ دکشنی لیبنان کے اندر اتار دی تھی حزباللہ کے خلاف تب اسرائیل کا آپریشن بارہ جولائی کو شروع ہوا اور چونتیس دن چلا ید کے پہلے ہی دن اسرائیل نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل کے حزباللہ کے مکان بریج اور روڈ پر بھی قبضہ کر لیا تھا چونتیس دن تک چلی اس لڑائی میں حزباللہ کو بہت نقصان ہوا چھے سو آتنکی مارے گئے اب تو اسرائیل اور بھی طاقتور ہو چکا ہے ایسے میں حزباللہ کا انجام کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی حزباللہ کے آتنکی اور حزباللہ کو سپورٹ کرنے والے کام پر ہیں لیکن بیٹھا ہے کہ ختم کرو معاملہ